کہ خدارہ اب ہمیں مارنا بھن کر دو لاہور میں خواجہ سرا مارڈل پر تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں رمل علی کی بوئیں اور سر کے بال کاٹ دیئے گئے ہیں رمل علی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جہانزیب نامی شخص کی جانب سے تشدد کا الزام لگایا ہے مارڈل کا کہنا ہے کہ جہانزیب خان نے میری بوئیں اور سر کے بال کاٹ دیئے میری جان کو ان سے خطرہ ہے مجھے کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری جہانزیب خان پر ہوگی تو جہانزیب خان نام کا ایک بندہ ہے جو بہت عرصے سے مجھے ٹوٹر کر رہا ہے اور مجھے سٹاک کر رہا ہے اور میری زندگی اس نے مشکل کر رکھی ہے اس کی وجہ سے میں بہت ساری جگہیں چینج کر چکی ہوں بہت ساری پلیسز بھاگ چکی ہوں جتنا بھاگنا تھا پر that all was in vain ابھی ریسنٹ سیچویشن یہ ہے کہ انہوں نے they shaved my eyebrows about کوئی ہفتہ پہلے انہوں نے اور انہوں نے یہ سارے میرے بال دی سکتے ہیں یہ سارے میرے بال انہوں نے کات کر دی اور یہ میرے ہاتھوں پہ سگریٹ بجھائے گئے ہیں اور مجھے بہت سارا mentally اور physically torture کیا گئے ہیں میں یہ سب کچھ سہنے کے باوجود بھی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ لوگوں کی manly ego یا آپ آپ لوگ جیت گئے ہیں آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے تو خدارہ خدا کا واسطہ اللہ کا واسطہ ہے اب میری جان چھوڑ دیں اور میں چیف جسٹس صاحب سے میں سی پیو صاحب سے میں پرائی منسٹر عمران خان صاحب 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 ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارہ اب ہمیں مارنا بھن کر دو چار پانچ سو بھنگا مر چکا ہے ایک سال کے اندر کیا ہمیں جینے کا بھی حق نہیں ہے جب ہم لوگ کچھ نہیں ہوتے ہیں اور شٹ ہوتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں ڈسون کر کے سڑک پہنچے ہیں اور جب ہم لوگ اپنی مہینت سے اور اپنی لگن سے اپنا نام بناتے ہیں تو اس طرح کے پاورپول اور سنبرز اور اس طرح کے مینٹلی اور فیزکلی ٹورچر دینے والے سائکوپیٹ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو اپنا پلے ٹوئی بنانا چاہتے ہیں رمل ایلی کا کہنا ہے کہ مجھے آئے روز تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا نوٹس لیا جائے اور مجھے انصاف حراہم کی جائے